دوستو نمشکار بے حد ہی دکت مند سے ایک خبر آپ کے بیچ ساجہ کر رہے ہیں میوار کی قددہ ور نتا اور ورطمان میں راہ سمند سے بی جے پی کی ودایق کیرن مائشوری کا نیدن ہو گیا ہے ان کی نیدن سے پردیش بر میں شوک کی لرد اوڑ گئی پردیش ادیقش ستیش پونیا نے گیرا دکھ پرگٹ کیا ہے آپ بھی سنیئے ان کے بیان اور ہم اس دکھ کی گڑی میں ان کے پریبار کو سنبھل اور ان کی آتما کو شانتی کیلئے بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں ہماری بیدھائی کادرنیاں کیرن جی کا یوں چلے جانا ستبد کر گیا کیرن مائشوری جی نکیول محیلاؤں کی ورن راجنیتی میں بھارتی جنتا پارٹی کی ایک دمدار آواز تھی وہ تیسری بار کی بیدھائی کس بار ایک بار چودھویں لوگ سبا کی سانسد رہی ہیں لیکن ان کا زیون دیکھیں تو انہوں نے بہت زمینی اور دھراتل اس طرح پر کام شروع کیا مہلہ مہرچے کی زلہ مہامنطری سے لے کر اودھاپور جیسے شہر کی سباپتی کے روپ میں اپنا زیون انہوں نے شروع کیا اور کالانتر میں انہوں نے بہو آیا میں گتیمیدیوں کے مادیم سے اپنی بہو موکھی پردیبا کو مکرید کیا سیکاری آنڈولن سے وہ جڑی ساماجک سنسطاوں سے وہ جڑی ویشتے سماج کے انیک سنسطاوں سے وہ جڑی اور اسی طریقے سے انیک درگاوائینی سے لے کر ایسے دھارمیک اور ساماجک سنگٹھنوں سے بھی ان کی اپستیتی واسطوں میں اُلیکنی ہوتی تھی اور صدن میں جب وہ بولتی تھی تو چاہے منتری کے ناتے ویپکش کو نیرکتر کرنا ہو اور یا ویپکش میں ہے تو ستہ کے پکش کے لوگوں کو نیرکتر کرنا ہو ان کی مخریت وانی سے یہ ہوتا تھا صدن میں سنگٹھک کے روپ میں مہیلا مورچے کے پردیش اردکش سے لے کے پارٹی کی راستی مہامنتری سے لے کے اور پردیش میں مہامنتری کے ناتے دوہزیار چار میں میرے ساتھ پردیش مہامنتری کے روپ میں انہوں نے کام کیا پارٹی کے پردیش کے پریوار کی بڑی چھتی ہے میوار میں بڑی رکھتا ہوئی ہے اور کیول میوار میں میں یہ کہوں گا کہ پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا پریوار آرشو کا کل ہے کیونکہ کرنٹی کا چلے جانا ایک بڑی چھتی ہمارے پریوار کو ہے ان کی سنیتہ کو بھرے جانا سمبھو نہیں